تم لوگوں نے مکان کا کرایا نہیں دیا تو دو دن میں گھر کھالی کرنا اگر گھر کھالی نہیں کیا تو دیکھ لینا تمہارا بہت برا حشر ہوگا مکان مالک ہر روز کرایا لینے آ جاتا تماشا کرتا پانچ بیٹیوں کی ماں گربت کی ماری ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی لیکن مکان مالک کو کوئی رحم نہیں آتا مکان مالک تو جلادوں کی طرح روج کرایا مانگنے آ جاتا تھا لیکن اسے صوفیہ اس کا شوہر اسلم اور ان کی پانچ بیٹیاں گریبی کا یہ حال تھا کوئی اپنا مو نہ لگاتا بیٹا کوئی تھا ہی نہیں بیٹیاں تھی ساس نے صوفیہ کو اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اپنی بیٹیاں لو اور چلے جاؤ یہاں سے اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا وہاں شکر ادا کرتا تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹیاں عطا کی کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں یہ اسلم کا بھی ماننا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے صوفیہ کی لادلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی اسلم نے بیٹیوں کو لیا اور چل دیا زمانے کی ٹھوکروں کی طرف بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے اسلم خوددار سا آدمی تھا جو کی بہت ہی زمین والا انسان تھا اور وہ اپنی عزت اور اپنے زمین کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا اس زمانے میں اسلم خود سائیکل پہ پھر ہی لگاتا تھا ایسا نہ ہو اس کی گریبی کہیں ہم کو کھا جائے انہوں نے اسی لیے مو موڑ لیا اس کے بھائی تو تھے لیکن سب مو موڑ چکے تھے بیٹیوں کو لیے وہاں گھر کی تلاش کرنے لگا لیکن اسے کہیں پر بھی مہنگائی کی وجہ سے اچھا گھر نہ مل سکا مہنگائی کے اس دور میں تین سو روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ گھر پہ رہ سکتا تھا گھر کا کرایا بجلی گیس پانی کا خرچہ پانچ بیٹیاں کھل اسلم اور سوفیا اتنے سارے میمبر ہونے کے بعد صرف تین سو روپے روز کمانے والا انسان کیا کچھ کر سکتا تھا اگر وہ کرایا بھرتا تو کھانے کو نہیں ملتا بجلی کا بل بھرتا تو کرایا میں کم پڑ جاتے کبھی کرایا بھرتا تو کھانے کے واندے ہو جاتے اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جھوگی بنا کر رہتا تھا ہماری پنجابی زبان میں ان کو جھنگڑ کہتے ہیں یوں اسلم کا ایک دوست تھا اس نے کہا چھوڑ کی رائے کا گھر ہمارے ساتھ آجا دو ہزار کا کپڑا ملے گا ایک جھوگی بنا لے وہاں گزارا کر اسلم جانتا تھا اس کے وسائل اتنے ہی ہیں کہ وہاں مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا اسلم نے بیٹیوں کو لیا چلا گیا ایک دور دراز علاقے میں یہاں اس نے ایک کپڑے کا کھیمہ بنایا اور بسیرہ کیا اس کی گریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب مو موڑ گئے تھے سوفیہ اپنی بیٹیوں کو لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی بڑی بیٹی جو ابھی دس سال کی تھی اس نے سوال کیا ماں کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے گھر میں ہی رہیں گے کیا ہمارے پاس اچھا گھر نہیں آئے گا کیا کیا ہم ایسے ہی گریبی میں رہیں گے ہم چاچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے کیا ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا میری بچیوں تم اسکول جاؤ گی نا دل لگا کر پڑھو گی اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی تو ہم ہم بھی بڑا گھر لیں گے بیٹا ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے سوفیہ بیٹیوں کو سمجھاتی رہتی تھی اسلم سائیکل پہ جاتا کبھی دو سو تو کبھی تین سو کی دہاڑی لگا کر آتا بھوک کی وجہ سے سب کا برا حال ہوتا رہتا تھا برے حالات تھے سوفیہ نے اسلم سے کہا میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں اسکول جائیں پڑے لکھیں اسلم نے سوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا کیا کہہ رہی ہو تم ٹھیک ہے لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے سوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اسلم اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس نے ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے تم حمد سے کام لو بس اسلم راضی ہو گیا بڑی تینوں بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ اسکول میں اس نے داخلہ کروا دیا اسلم اور سوفیہ دونوں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر اچھے قابل انسان بنیں اور ان کی گربت کو دور کریں لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کا لکھا ہوا کوئی بدل نہیں سکتا بہرحال ان کا داخلہ کروایا گیا اور انہیں یونیفارم لے کر دیا کتابیں بیگ لا کر دیئے بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا پیدل چل کر جایا کرتی تھی چار کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا اسکول جانے کے لیے بیٹیاں بیچاری ابھی چھوٹی ہی تھی تھک جاتی تھی اتنے وسائل کہاں تھے کوئی رکشہ یا گاڑی لگاؤں ان کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں کہ وہ رکشہ یا گاڑی لگوا لیتے بڑی بیٹی سادیا بہت سمجھدار تھی ماں قرآن کی حافظہ تھی اس لئے وہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی قرآن پاک خود پڑھاتی بیٹیوں کو شرم حیاء اسلام کا دائرہ بتاتی تھی بیٹیاں بھی بہت سمجھدار تھی اسکول سے آنے کے بعد اپنی ماں سے تعلیم لیتی اور اپنی ماں سے اسلام کی باتیں سیکھیا کرتی تھی بیٹیاں اسکول جاتی پڑھائی میں تیز بھی تھی کوئی ٹیوشن نہیں کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں دل لگا کر پڑھنے لگی وقت گزرتا گیا اسلام نے سائیکل سے ایک ریڑی بنا لی گھر میں ایک بھینس رکھ لی سوفیاں بھینس کو چارہ ڈالتی اس کا دودھ نکالتی دودھ بیشتی اور زندگی ایسے مقام پہ تھی یہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا غوارہ نہ کرتا بارش ہو رہی تھی توفانی بارش تھی وہاں کپڑے کا کھیما کب تک بارش برداشت کرتا کھیمے کے اندر پانی چلا آیا اوپر سے پانی ٹپکنے لگا سب کچھ بھی گیا بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھی دل میں ہزاروں سوالات تھے کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی دو دن تک بارش رہی کھانا بنانے کو جگہ نہیں تھی اسلام فری لگانے جا نہ سکا کیونکہ پانی کے عوض نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ سہی ساٹھ سو پایا تھا دو دن تک وہاں بھوکے رہے بھینس کا دودھ نکالتے اسے پی کر گزارا کرتے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے کھیمے کے پاس سے گزرتے کون جانتا تھا کہ اس کھیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں کسی پڑوسی کو بھی خیال نہ تھا کہ اس کھیمے میں رہ رہے لوگ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن یہاں تو پڑوسی کیا کوئی امیر شخص بھی ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا بہرحال کچھ لوگ باداروں کی طرف چل دئیے تھے سموسے پکوڑے کھانے کچھ برگر پیزا کی طرف چل دئیے لوگ بارش کو انجوائے کر رہے تھے لیکن صوفیہ اور اسلم اور ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہے تھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے یا اللہ رحم کر ہم پہ رحم کر ہم بے سہارا لوگوں کا بھرم رکھ لے ہم پہ رحم کر اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوش نہ ڈال ہم پر بارش تھم گئی سب کچھ بھیگ گیا بھیگ چکا تھا تیسرے سورج کی کرنے نکلی تھی صوفیہ نے بھیگتے ہوئے کپڑے باقی چیزیں دھوک میں نگال کر رکھ دی بھوک سے برا حال تھا صوفیہ نے دو دن بعد کھانا بنایا سب نے جو بھی روخہ سخات تھا کھا لیا اللہ کا شکر ادا کیا پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا کھیما لگا ہوا تھا لوگ کسی گریب کو کپڑے کا کھیما بھی کہاں لگانے دیتے ہیں صوفیہ حالاس سے لڑ رہی تھی وہاں بہادری سے زمانے کی ٹھوکرے کھا رہی تھی وہاں اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی وہ اسلم کے کندے سے کندہ ملا کر چلتی رہی لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے وہ لوگ لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا کوئی ان کو سہارا نہیں بنتا تھا اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں